آہستہ آہستہ ایکنومک انڈیکیٹرز ہمارے پوزیٹیو ہوتے جا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی اب کچھ ریلیف دینے کی کوشش لوگ کر رہی ہے اور بجلی کے شعبے میں بھی ایک بڑا سہولت پیکج اناؤنس کیا گیا ہے بجلی سہولت پیکج جس کو تین ماہ کے لیے اب ریلیف کی صورت میں عوام تک پہنچایا جائے گا لیکن اب یہ ریلیف ملے گا کیسے یہ تھوڑا سا ذرا ایک ٹیکنیکلی لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ دسمبر سے فروری تک جو لوگ بجلی استعمال کریں گے اور جو دوزار تیس میں انہوں نے اسی پیریڈ میں جو بجلی استعمال کی تھی اس سال وہ جتنی اضافی بجلی استعمال کریں گے یعنی پچھلے سال دسمبر میں اگر کسی نے سو یونٹ بجلی کے استعمال کیے اور اگر وہ اس سال ایک سو پچے سے ایک سو پچاس یونٹ استعمال کرتا ہے تو جو اضافی یونٹس ہیں ان پر چھبیس روپے فی یونٹ کے ریڈ فکس کر دیے گئے اور اس طرح سے جو ریلیف ہے پر یونٹ پر وہ تقریباً گیارہ سوا گیارہ روپے وہ ہر ساریف کو مل سکے گا لیکن اس کے لیے اضافی بجلی استعمال کرنی پڑے گی اب اس سے کتنے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کیسی یہ پالیسی ہے حکومت کی ڈاکس آپ انہرجی ایکسپرٹ ہیں ہماری صرف موجود ہیں بہت شکریہ ڈاکس آپ پرگرام کے لیے اپنے وقت نکالا اب یہ ظاہر ہے اگر اس آفر سے فائدہ اٹھانا ہے لوگ کو اس پیکج سے فائدہ اٹھانا ہے تو پھر لوگ کو اضافی بجلی استعمال کرنی پڑے گی اب یہ اضافی بجلی استعمال کر کے لوگ اپنے خرچے کو بڑھائیں گے اپنے اوپر لوڈ زیادہ ہوگا یا واقعیتاً انہیں کوئی ریلیف بھی مل سکتا ہے ڈاکس آپ سے ہوتی ہے تو کنزیومرز کو گیس کے پریشر کو کم کرنا ہے گیس کی جو کھپت ہے اسے کم کرنا ہے اب آپ اپنے جو الیکٹرک ہیٹرز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اپنے گیس کے ہیٹرز کو ریپلیس کرتے ہیں اب اسی طرح سے کوکنگ سائیڈ پہ اپنے جو گیس کے چولے ہیں ان کو کوکنگ سٹوف سے ریپلیس کر کے تو آپ وہ گیس کا جو خرچہ ہے کیونکہ گیس کی پرائسیز بھی اور دوسری سائیڈ پہ جو گیس کا ٹوینڈ ڈیفیسٹ آتا ہے ونٹر میں اس کو بھی کسی طریقے سے ختم کیا جا سکے تو یہ گورنمنٹ کی سٹریٹیجی ہے اور دوسری آپ کو آئی پی پیس کا تو آئیڈیا ہے کہ آئی پی پیس کے ساتھ لاؤنگ کرم معایدے ہیں فکس پیمنٹس کبیسٹی پیمنٹس دینی ہے آپ بجلی یوز کریں نہ کریں تب بھی کبیسٹی چارجز دینے تو اس لیے گورنمنٹ کی ایک پیکیج لے کے آئی ہے کہ زیادہ کنزمشن کو جو ہے وہ جو ہے انکریج کیا جا سکے لیکن ایک چیز گورنمنٹ کو سمجھنے کی ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کرنا ہے یہ وہ کنزیومرز ہیں جن کے لیے ریلیف ہے جن کا بجلی کا بیل جو ہے وہ تین سو یونٹ سے زیادہ آتا تھا یہ چار سو یونٹ سے زیادہ آتا تھا یہ ان کے لیے ریلیف ہے اور ان کو انکریج کیا جا رہا ہے لیکن جو طبقہ پروٹیکٹیڈ کنزیومرز ہیں جو دو سو یونٹ سے کم یوز کرتے ہیں ان کی تعداد ملک میں بڑی ہے ان کو کسی طریقے سے اس طرح کا پیکیج دینا ہے کہ وہ بھی زیادہ بجلی یوز کر سکے اور وہ پروٹیکٹیڈ بھی نہیں آپ جو صاحب یہ اگر گیس کے ہم استعمال کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں یعنی اپنے چولے یا گیزرز کو اگر ہم الیکٹری سیٹی پر شفٹ کرتے ہیں تو وہ اپلائنسز اتنی زیادہ ہیوی وارڈ کی ہیں کہ وہ تو شاید ایک یا دو دن چلیں گی تو وہ آپ کا پورا مہینہ جتنا گیس کا بلاتا تھا وہ شاید دو دن میں وہ بجلی کے بل کی صورت میں وہ کور کر لیں گی تو پھر اس کے لیے اپلائنسز بھی تو کم وارڈ کی ہونی چاہیے ان کے بھی ذرا جو ہیوی ان کی فریکوینسیاں سائزز ہیں اس میں بھی تھوڑی کم ہی لانی چاہیے پھر جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکیں پاکستان میں تو گورنمنٹ کو یہ سٹیپس بھی ساتھ ساتھ میں لینے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ پوری انڈسٹری ہے پوری دنیا میں الیکٹریفائی ہویا ہے کوکنگ کلین کوکنگ کے نام سے تو جتنا آپ کلین کوکنگ کی طرف جاتے جائیں گے آپ کو فورن انویسمنٹ بھی ملے گی لیکن اس فورن انویسمنٹ کو پاکستان کی کلچر کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو کو الائن کرنا ہوگا اور اس کے لیے گورنمنٹ کو ایک کنیکٹنگ اپروچ رکھنی ہے ایک انٹیگریٹنگ اپروچ رکھنی ہے جس میں دیگر دیپارٹمنٹ کو بھی انوال کرنا ہے خاص طور پر آپ کی جو پروینشل گورنمنٹ پر دیپارٹمنٹ ہیں آپ کی لوکل باڈیز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر لے کے آنا ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے